پرمیشر کا وچن تو میں آپ سے بنتی کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپہ کر کے کر دیجئے اور سال تی میں بیل بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ڈیلی ہم اس پر پرمیشر کا وچن ڈالتے ہیں آپ کو ایزلی اویلیبل ہو جائے اور آپ اس کو شیئر کرنا مت بھولیں تو کرپہ کر کے آپ برور وچن کو شیئر کرا کریں اور پرمیشر کی آشش پراب کریں تو آئیے آج کے وچن کو ہم لوگ سنتے ہیں آج پرمیشر ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں گے رومیوں کی پتری اس کا چار دیائے اس کی سترہ آیت سے پڑھنا شروع کریں گے رومنس چپٹر فور ورس سیونٹین میں دیکھتے ہیں آج پرمیشر کا وچن ہم سے کیا کہتے ہیں جیسا لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی جاتیوں کا پتہ ٹھہرایا ہے اس پرمیشر کے سامنے جس پر اس نے مشواس کیا اور جو مرے ہوئے ہوج لاتا ہے اور جو باتیں ہیں ہی نہیں ان کا نام ایسا لیتا ہے کہ مانو وہ ہے دیکھیں یہاں پر جب ہم اس سوچن کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پولوس جو ہے وہ رومیوں کی کلیسیا کو یہ پتر لکھتا ہے اور اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں اگر میں آپ کو ایکسپلین کر کے نہیں پورا گر میں لیکن تھوڑے شبدوں میں اگر بتاؤں تو یہاں پر کلیسیا میں جھگڑا اتپن ہو گیا ہے یہاں پہ دو گروپ ہیں ایک ہے یہودی جو مسیح بن گئے ہیں اور ایک ہے یونانی جو مسیح بن گئے ہیں تو ان کے بیچ میں آپس میں جھگڑا چل رہا ہے اور یہاں پر پولوس جو ہے وہ ان کو ابراہیم کا ادھارن دے کر سمجھا رہا ہے کہ ہمیں وشواس کے دوارہ دھارمکتہ ملتی ہے ہم وشواس کے دوارہ دھرمی کھرائے جاتے ہیں نہ کی کوئی کام کر کر ویبستہ کو مان کر ان کی ویبستہ کے کاریوں کو پورا کر کر کوئی دھرمی نہیں ٹھہرتا اس وشے میں پولوس یہ پتری لکھ رہا ہے اور سمجھا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ستر آیت میں لکھا ہے جیسا لکھا ہے میں نے تجھے بہت سی جاتیوں کا پتہ ٹھہرایا پرمیشر نے وعدہ کیا تھا ابراہیم سے کہ میں تجھے بہت سی جاتیوں کا نیشنز کا راستوں کا پتہ ٹھہرا ہوں گا اور کہتا ہے اس پر پرمیشر کے سامنے جس پر اس نے وشواس کیا جو مرہوں کو جلاتا ہے اور جو باتیں ہے ہی نہیں ان کا نام ایسے لیتا ہے مانو کے وہ ہے دیکھیں ہمارا پرمیشر جو ہے وہ ان باتوں کا ایسا نام لیتا ہے کہ وہ ہیں حالانکہ وہ ہے ہی نہیں فر ایجامپل اگر ہم لوگ اپنی دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہم کئی بار دیکھتے ہیں یہ مزاق والی بات ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سہتہ ملے کی پرمیشر کا وچن کیا سکھا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کمزور سا آدمی ہوگا تو اس کو لوگ بولیں گے پیلوان جی ایک کمزور سا بلکل کمزور سا آدمی ہے لوگ مزاق میں اس کو چھڑتے ہیں پیلوان جی آگے پیلوان جی آگے اور آپ دیکھتے ہیں ایسے ہی جو کیا بولیں گے چھوٹے سے کدکاو ایکتی ہے اس کو بولیں گے لمبو جی آگے تو لوگ کیا کہتے ہیں الٹ بولتے ہیں جو وہ ہے نہیں اس کو وہ بولتے ہیں تو سیم میں وہ تو مزاق کے لیے بولتے ہیں لیکن ہمارا پرمشور بھی جو ہے ہی نہیں ان کا نام ایسا لیتا ہے کہ مانو کی وہ ہے لیکن وچن میں اگر ہم پرانے نیم میں دیکھیں تو وچن کہتا ہے کہ اگر آپ کمزور ہو تو کہو میں تکڑا ہوں اگر آپ گریب ہو تو بولو میں امیر ہوں اگر آپ بیمار ہو تو بولو میں چنگا ہوں تو سیم وے اگر آپ کیا بولیں گے پریشانیوں میں ہے تو آپ کہو میں پریشانیوں سے مقت ہوں سو پرمشور جو ہے ان چیزوں کو کیا کہتا ہے ان چیزوں کا نام ایسے لیتا ہے مانو کی وہ ہے حالکہ وہ باتیں ہیں نہیں اگر آپ کمزور ہیں تو آپ بولیں گے میں تکڑا ہوں تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ انگیکار کے اندر کیا ہے سامرد ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پرمشور نے اگر ہم قطبطی کی کتاب پڑھتے ہیں اپنے موہ سے جو پہلا شبد نکالا ہے وہ لکالا ہے اجیالا ہو اگر اب قطبطی کی کتاب اس کا ایک ادھائے پڑھتے ہیں اب دیکھیں گے پرمشور نے آدھی میں اکاش اور پرتھوی کی سریشتی کی اور لکھا ہے پرتھوی بےڈھول اور سنسانتی اور پرتھوی کے اوپر گہرا جل تھا اور جل کے اوپر اندکار تھا اور لکھا ہے پرمشور کا آتما اس کے اوپر منڈلاتا تھا اور پھر لکھا ہے پرمشور نے کہا اجیالا ہو تو اجیالا ہو گیا تو اگر ہم پرمشور کی بات کریں پرمشور اس جگہ پہ جہاں اندکار ہے وہاں وہ کیا کہتا ہے دیر بیلیل دیر بیلیل یہاں پہ روشنی ہے ہے نا یہاں پہ روشنی ہو جائے تو پرمشور جو ہے جہاں اندکار ہے وہاں روشنی بولتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو اسحید کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو کہیں میں چنگا ہوں اگر آپ گریبی میں ہیں تو کہیں میں امیر ہوں اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو بولے میں پرمشور میں چڑ چکا ہوں یہ کیا ہے یہ انگیکار ہے اور یہ جھوٹ نہیں ہے یہی ہمارا وشواس ہے اگر آپ عبرانیوں کی پتری اس کا گیارہ آدھ ہے اس کی ایک آیت پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے وشواس جو ہے وہ اندکھی چیزوں کا پرمان ہے ہے نا جو باتیں ہی ہی نہیں جو باتیں دیکھتی نہیں اس کا پرمان ہے وشواس جو ہے اگر ہم وشواس کی بات کریں پالوس نے ایفیسیوں کی پتری میں بڑے ہی اچھے طریقے سے بتایا ہے وشواس جو ہے وہ ایک آتمک ہاتھ ہے میری بات کو سمجھئے گا وشواس جو ہے ایک آتمک ہاتھ ہے پرمشور کی آتمک برکتوں کو لینے کی دیکھیں اگر میں آپ کو مٹھائی دوں تو آپ کیا کریں گے آپ نے ہاتھوں کو بڑھائیں گے اگر آپ کو میں پین دوں آپ اپنے فیزیکلی ہاتھوں کو بڑھائیں گے لیکن پرمشور اگر آپ کو آتمک آشش دیتا ہے تو آپ ان آششوں کو اپنے فیزیکلی اپنے شریری ہاتھوں سے نہیں لے سکتے اس کے لیے آپ کو آتمک ہاتھ کی ضرورت ہے اور یہ وشواس جو ہے وہ آتمک ہاتھ ہے اب وشواس کے ساتھ یعنی آتمک ہاتھوں کے ساتھ ان آششوں کو لے سکتے ہیں تو وہی بات یہاں پر وہ بولتا ہے کہ وشواس جو ہے بہت ہی ایمپورٹن چیز ہے اور اگر ہم رومیو چارد ہے اس کی اٹھارہ آیت میں کیا دیکھتے ہیں پڑھ کے دیکھئے گا رومیو چارد کی اٹھرہ کیا کہتی ہے اس نے نراشہ میں بھی آشہ رکھ کر وشواس کیا اس لیکن اس وچن کے انصار کہ تیرا ونس ایسا ہوگا کہ بہت سی جاتھیوں کا پتہ ہوں ہاں کیا کہتا ہے اس نے نراشہ میں بھی آشہ رکھ کر وشواس کیا نراشہ میں بھی دیکھیں ابراہم کے پاس نراشہ آتی تھی آپ جانتے ہیں پرمیشن ابراہم کو 75 سال کی عمر میں 75 ایرز کا جب تھا اور اس کی پتنیوں سے 10 سال چھوٹی تھی ابراہم 75 سال کا اس کی پتنی 65 سال کی تھی تب پرمیشن نے کہا تھا میں تجھے نیشنز کا راستروں کا جاتیوں کا کتاب بناوں گا اور جیسے جیسے سمیں بیٹھ رہا تھا اب بزرگی میں تھا جوانی میں نہیں جا رہا تھا بزرگی میں ہی بڑھ رہا تھا چھتر سال کا پھر چھتر سال کا چھتر سال کا اسی سال کا پچاسی سال کا نبے سال کا ہو گیا ایسے ہی بڑھتا جا رہا ہے پرمیشن نے کہا ہے میں تجھے جاتیوں کا پتہ بناوں گا سارا بھی بڑی ہو رہی ہے ابراہم بھی بڑا ہو رہا ہے اور لوگوں نے آ کر کہا ہوگا ابراہم تو بڑا ہو رہا ہے ابراہم کہے گا نہیں مجھے پرمیشن نے کہا تھا میں تجھے جاتیوں کا پتہ بناوں گا اور لوگ آ کر کہتے ہوں گے ابراہم ہو سکتا ہے تیرے من کا خیال ہو سکتا ہے پرمیشن کسی بات سے تُس سے نراج ہو گیا ہو اب وہ تجھے وہ آشش نہیں دے گا دیکھ اپنی عمر کو دیکھ تُو بڑھا ہوتا جا رہا ہے پرمیشن نے کہا تھا پرمیشن دے دیتا وہ تیرے من کا خیال ہے وہ سکتا تُو نے کوئی گناہ کیا ہے تب ہی پرمیشن تری بات کو اب جو پرمیشن تُس سے وعدہ کیا وہ تجھے نہیں دے رہا ہے ترہ ترہ کی باتیں لوگ آ کر کرتے ہوں گے لوگ کہتے ہوں گے ابراہیم کسی کو گود لے لے یہ ساری پروپٹی تیری ویسٹ ہو جائے گی تیری پروپٹی کو کون سمالے گا اسی کو گود لے لے ترہ ترہ کی باتیں لوگ آ کر اس کو بولتے ہوں گے اور جب وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہوگا اور اپنے شریر کو اور سارا کو دیکھتا ہوگا اس کے بعد سچ میں نراشہ آتی ہوگی لیکن یہاں لکھا ہے اس نے نراشہ میں بھی آشہ رکھ کر وشواس کیا لوگ اسے نراشہ دینے آتے تھے اس کے چاہنے والے اس کے دوست اس کے رشتے دار اس کو آ کر نراشہ کی باتیں کرتے ہوں گے لیکن بھائیبل بتاتی ہے اس نے نراشہ میں بھی آشہ رکھ کر وشواس کیا ہے نا اور لکھا ہے اس لئے کہ اس وچن کے انسار تیرا ونش ایسا ہوگا بہت سی جاتیوں کا پتا ہوگا اس نے نراشہ میں بھی اسے نراشہ آتی تھی وہ اپنے آپ کو وہ سارا کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا تھا پرتی دن ہم بڑے ہوتا جا رہے لوگ آ کر ان کو جو وزٹ کرتے تھے لوگ آ کر ان کو باتیں کرتے تھے تو ان کو نراشہ کی باتیں بولتے ہوں گے ہے نا جو باتیں ان کو کرتے تھے ان کو نراشہ کی باتیں کرتے تھے لیکن لکھا ہے اس نے نراشہ میں بھی آشہ رکھ کر بشواس کیا آج ہو سکتا ہے آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے ابھی تک آپ کو جوب نہیں ملی ہو سکتا ہے آپ کو ابھی تک قرائے پر رہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا ابھی تک وہ سپنا پورا نہیں ہوا جس کے لئے آپ محنت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے اس چیز کو اچھیو نہیں کیا جو آپ کو کافی سمیں پہلے اچھیو کر لینا چاہیے تھا لیکن یاد رکھئے پرمیشور آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو نراشہ میں بھی آشہ رکھ کر بشواس کرنا ہے کہنا آپ کو یہ نہیں سوچنا سمیں نکل گیا ہے سوچ کے دیکھیں آگے پڑھ کے دیکھیں دیکھیں آگے کچھ اور باتوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ 19 آیت سے پڑھیں گے کیا لکھا ہے جو 100 ورس کا تھا نمبر ہوئے سے شدید اور سارا کے گھر کی مری ہوئی کسی دشاہ جان کر بھی مشواس میں اندر بل نہ ہوا ہم وہ جو 100 ایئرز کا تھا 100 سال کا ہو گیا ابراہم 75 سال میں وعدہ کیا 25 سال بیٹھ گئے 100 سال کا ابراہم ہو گیا اس کی پتنی اس سے 10 سال چھوٹی تھی 50 سال کی وہ ہو گئی ہے نا جب بلتا ہے وہ جو 100 ورش کا تھا اپنے مرے ہوئے سے شریر اس کا شریر مر چکا تھا ناڑیاں انگ کام کرنا بند کر دیتے ہے نا اور اپنے مرے ہوئے سے شریر اور لکھا ہے سارا کے گرب کی مری ہوئی سی دشاہ جان کر ہے نا سارا کا جو گرب تھا وہ مر چکا تھا میں ادھاران دینا چاہتا ہوں آپ نے کبھی اکبار کو جلایا کبھی کاغس کو یا اکبار کو جلا کر دیکھیں جب وہ چل جاتا ہے تو وہ صرف ایک راکھ رہ جاتا ہے اور جب اس کو فوق ماریں گے فوق کریں گے میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہو جاتا ہے وہ جھڑ جاتا ہے اور پکھر جاتا ہے سارا کی کوک ایسے ہی تھی سارا کی کوک کی حالت ایسے ہی تھی اب کوک نہیں کام کر رہی نا گرب یعنی وومب کوک جو ہے بچے دانی جو ہے اگر نہیں ہے تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے سوچ کے دیکھئے تو کہتا ہے اس کی جو کوک جو ہے گرب کی مری ہوئی دشاہ ہے ہے نا اس کو بھی جان کر وہ وشواس میں نربل نہیں ہوا دیکھئے ابراہیم کو تو سال کا ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی وشواس ہے کہ جو پرمشور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہے نا دیکھیں بیس آیت پڑھ کے دیکھیں دیکھیں آگے چلیں گے تھوڑا سا تیس آیت پڑھیں گے وشواس میں نہیں ہوا آگے اور نا آو وشواسی ہو کر آگے پرمشور کی پرتگیہ پرسندے کیا آو وشواسی نہیں ہوا پرمشور کی پرتگیہ پرسندے نہیں کیا لوگ آ کر بولتے ہوں گے ارے بھائی تُو نے غلط سنا تُو نے غلط درشن دیکھا پرمشور تُو نے کوئی گناہ کر دیا اب پرمشور نہیں کرے گا لیکن یہاں لکھا ہے اس نے نہ آو وشواسی ہو کر پرمشور کی پرتگیہ پرسندے شک نہیں کیا آگے پر وشواس میں درد ہو کر پرمشور کی مہیمہ کی وشواس میں مجبوط ہو کر اور درد ہوتا گیا کمزور نہیں ہوتا گیا ہے نا اپنی حالت کو دیکھ کر سارا کو حالت کو شریر کو دیکھ کر لوگوں کی باتیں سن کر وہ کمزور نہیں ہوا لیکن آج ہم لوگ ہمارے رشتدار ہمیں آ کر تانے مارتے ہیں ہمارے پڑوسی آ کر تانے مارتے ہیں تیرا تو شادی نہیں ہوئی ابھی تک تو اٹھا ہم منڈے تا تک فامی نہیں بنیا لوگ آ کر ترہ ترہ کی باتیں آپ کو بولتے ہیں نراشہ کی باتیں آپ سے کرتے ہیں آپ کے پاس تو سنتانی نہیں ہے کسی کو گودھ لے ترہ ترہ کی باتیں لوگ آپ سے بولتے ہیں آ کر بچن کیا کہتا ہے ابراہیم کو دیکھئے بائبل بتاتی ابراہیم وشواس کا پتا ہے اس کو وشواس کا پتا کیوں کہا گیا اور آپ جانتے ہیں اس کو وشواسیوں کا پتا کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے پچھتر سال کی عمر میں جو خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا اس نے پچیس سال اس وعدے کو پورے ہونے کی انتظاری کی اور جیسے ایسے وہ بڑھ رہا تھا اس کی عمر بڑھ رہی تھی وہ کیا کرتا جا رہا تھا بڑھا ہوتا جا رہا تھا اور حالات اور اس کی شریر کی جو میڈیکل ایشیوز تھے اور خراب ہوتے جا رہے تھے لیکن اس نے کسی بھی بات کے اوپر اووشواس نہیں کیا پر لکھا ہے پرمیشور کی پرتگیا پر سندھے نہیں کیا پر وشواس میں درڑ ہو کر پرمیشور کی مہیمہ کی اور آگے کیا لکھا کیسے آیت پڑھیں گے اور نشچہ جانا کہ جس بات کی اس نے پرتگیا کی ہے وہ اسے پوری کرنے کو بھی سامرتی ہے جس بات کی اس نے پرتگیا کی ہے پرامیس کر لیا ہے وہ اسے پورا کرنے میں کیا ہے سامرتی ہے انگرے وہ جو وعدے کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے ہمارا پرمیشور سب کچھ کر سکتا ہے دیکھیں پھر کیا ہوا اس کے بعد پرمیشور نے اسے جب وہ سو سال کا ہو گیا سارا نبے سال کی ہوگی پرمیشور نے انہیں ازہاق کی آشش دی اور آپ جانتے پرمیشور نے ابراہیم کو راستروں کا جاتیوں کا پتہ بنایا پرمیشور نے ابراہیم کو آشش دی اس سمیں میں آشش دی جس سمیں میں کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کے دیکھیں سو سال کا بڑھا نبے سال کی بڑھی بچہ پیدا کر سکتے جس کی بچے دانی جس کا ووم ختم ہو گیا ہاں آج میڈیکل سائز نے ترقی کر لی آج ہو سکتا ہوگا لیکن اس سمیں میں نہیں ہوتا تھا اور میں وشواس کرتا ہوں اس سمیں میں بھی نہیں ہوتا ہے اس سمیں میں بھی نہیں ہوتا ہے پرمیشور میں بتانا چاہتا ہوں اس سمیں میں آپ کو آشش دی سکتا ہے اگر آپ کو لگے گا میرا دستہ میں نکل گیا میری تو عمر لکل گئی میرا دستہ میں نکل گیا اب ٹائم نہیں ہے اب سیزن نہیں ہے پرمیشور ان سمیں میں آپ کو آم کا پھل کھلا سکتا ہے آم کے پیڑ سے جب سیزن نہیں ہے پرمیشور اس سمیں کام کرتا ہے جب آپ کہیں گے اب سمیں نکل گیا اب نہیں ہو سکتا اب تو سب کچھ ختم ہو گیا یاد رکھئے گا پرمیشور کے لیے کوئی سمیں کوئی سیزن مائنی نہیں رکھتا پرمیشور جب کام کرنا چاہتا ہے جب آشش دینا چاہتا ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے اس لیے اپنے حالات اپنی پرستیتیوں کو دیکھ کر کہ سمیں نکل گیا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نراش مت ہو پرمیشور سب کچھ کر سکتا ہے وہ آج بھی سامرتی ہے جب اس نے ابراہیم کے جیون میں کیا وہ آپ کے جیون میں بھی کر سکتا ہے اس لیے نراش نہیں ہونا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے وشواس کرنا ہے اور بائیس آیت کیا کہتی ہے ہم پڑھیں گے اس قرآن یہ اس کے لیے دھارمکتہ گنا گیا یہ اس کے لیے دھارمکتہ گنا گیا کیا دھارمکتہ گنا گیا جو اس نے وشواس کیا اگر آج آپ دھرمی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا وشواس کرنا پڑے گا اور وشواس جو ہے وہ یہ نہیں ہے ابھی ہو جائے ابھی ہو جائے وشواس میں بھروسہ ہوتا ہے یاد رکھے گا وشواس میں بھروسہ ہوتا ہے ہمیں پرمیشور پہ بھروسہ رکھنا ہے سو آج میں آپ لوگ کو یہی بات کہہ کر صحیح کرنا چاہتا ہوں آپ پربو تو پراتھنا کرتے ہیں پربو سے کسی چیز کے لیے بنتی کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے میرا سمیں نکل گیا ہے سمیں نہیں آپ کا سمیں نکل سکتا ہے دنیا کا سمیں نکل سکتا ہے لیکن پرمیشور کا سمیں کبھی نہیں نکلتا پرمیشور کبھی بھی آشش دے سکتا ہے اس نے ابراہیم کو سو سال اور نبے سال کی سارا کب آشش دے کر یہ دکھایا کہ میں کبھی بھی بچہ کی آشش دے سکتا ہوں چاہے اس عورت کے جو کوک تھی مر چکی تھی چاہے بچے دانی ہو چاہے نہ ہو پرمیشور بچے کی آشش دے سکتا ہے میں جب مسیح میں آیا جب میں نیا نیا مسیح میں آیا جب میں نیا نیا مسیح لوگوں سے ملنے لگا تو فروسپر کی بات ہے میں فروسپر سے ہوں بیکگراؤنڈ سے تو فروسپر میں ایک میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ ایک سسٹر آئی اس کے ہزبند آئے اور انہوں نے گوائی تھی بولتی کہ خدا نے مجھے ایسی آشش دی میں بھی دیکھ کر حیران ہوگی کہتی میں نے پربو کے بچن پہ بشواس کیا کہ پربو جب تو سارا کو نبے سال کی عمر میں آشش دے سکتا ہے ہماری تو ابھی عمر ہی نہیں لکھ لی تو ہمیں ابھی بھی آشش دے سکتا ہے لیکن آپ جانتے اس عورت کے اس پہن کے بچے دانی نہیں تھی اس کے کچھ انفیکشن ہونے کے کارن اس کی بچے دانی کو ریموو کر دیا گیا تھا اور اگر بچے دانی نہیں ہوگی تو بچہ کیسے ہوگا لیکن اس نے گوائی دی کہ میں نے اس وچن پہ بشواس کیا اور دیکھئے اس نے اپنے بچے کو بھی دکھایا کہتے دیکھئے پربو نے مجھے بین بچے دانی کے بچے کی آشش دی میں بتانا چاہتا ہوں اگر پرمیشور بین بچے دانی کے بچے کی آشش دے سکتا ہے تو آپ چنتہ مت کریں پرمیشور جب چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ مہان پرمیشور ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے نیراشہ میں بھی آشہ رکھ کر وشواس کرنا ہے اور پرستیتیوں میں بھی ہمیں ڈڑھتا سے اس پرمیشور پر وشواس کرنا اور آپ وشواس ہی نہیں ہونا ہے نا رشتہ دار یہ بولتے ہیں پڑوسی یہ بولتے ہیں وہ ایسے بولتا ہے وہ ویسے بولتا ہے جو بولتا ہے اس کو بولنے دو لیکن جو پرمیشور کہتا ہے اس بات کے اوپر وشواس کرو کیونکہ آپ کا پرمیشور جو کہتا ہے وہ اسے کرنے میں سامرتی ہے آل مائٹی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ آج آپ کے جیون میں کچھ کرنے چاہتا ہے پر آپ اگر اپنے وشواس میں کمزور ہو گئے ہیں تو اپنے وشواس کو پھر سے جگائیں کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں جیسے میں نے پہلے بتایا اگر آپ کو پربو سے آشش چاہیے اگر آپ کو مجھ سے مٹھائی چاہیے تو اپنے ہاتھ آپ کو بڑھانے ہوں گے اپنے شریلی ہاتھ آپ کو بڑھانے ہوں گے لیکن اگر آپ کو پربو سے آشش چاہیے کسی بھی پرکار کی تو آپ کو اپنے وشواس روپی ہاتھوں کو بڑھانا ہوں گا یہ وشواس روپی ہاتھ جو ہیں ہمارے آتمک ہاتھ ہیں جو ہمیں پرمیشور سے آشش دلا سکتے ہیں سو آج میں آپ لوگوں کو یہ بات کیا کر سائد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ کسی چیز کے لیے کافی لمبے سمجھ سے پراتھنا کر رہے ہیں پراتھنا مت کریں اور آپ کسی کے پاس جا کر پراتھنا بھی مت کرائیں کبھی اس پاسٹر کے پاس کبھی اس پاسٹر کے پاس کبھی اس بہن کے پاس کبھی اس بہن کے پاس آپ کافی سمجھ سے پراتھنا کر رہے ہیں آپ پراتھنا مت کریں لیکن وشواس میں دڑھ ہو کر پرمیشور کی پرتگیہ پر جو آپ نے بولا ہے پربو سے ایک بار پراتھنا کر دی ہے اس پر بشواس کریں پربو سے ایک بار بول دیا ہے اس نے آپ کی بات کو سن لیا ہے آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بار بار پراتھنا کرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو دھنے واد دینے کی ضرورت ہے کہ ایک بار آپ نے پراتھنا کی پربو نے آپ کی پراتھنا کو پہلی باری میں سن لیا ہے اب آپ کو دھنے واد کرنے کی ضرورت ہے سو آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صحیح کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لگتا آپ کا سمیں نکل گیا ہے آپ کو لگتا ہے اب نہیں ہو سکتا تو چنتہ نہ کریں آپ کا پرمیشور سب کچھ کر سکتا ہے لچن میں لکھا ہے خدا مندیشو مسیح نے کہا منشع سے تو نہیں ہو سکتا لیکن پرمیشور سے سب کچھ ہو سکتا ہے پرمیشور سب کچھ کر سکتا آپ کے لئے کیونکہ وہ بہت ہی دیہا ساگر ہے وہ ہم سے پریم کرنے والا پرمیشور ہے تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں سمیں پربو کی حضوری میں آئیں اور پربو سے کہیں پربو مجھے معاف کر مجھے شامع کر پربو میں کئی بار اپنے بشواس میں کمزور ہو جاتا ہوں بیتا نراشہ جب آتی ہے تو میں اور نراش ہو جاتا ہوں بیتا لیکن آج جب میں نے آپ کے بچن کو سنا ہے میں نراشہ میں بھی آشہ رکھ کر بشواس کروں گا پتا اور خداوند میں آپ کی پرتگیہ پر کبھی بھی سندہیں نہیں کروں گا پربو میں جانتا ہوں کہ جو آپ پر بشواس کرتے ہیں وہ ہمیشہ کا جیون پاتے ہیں جو آپ پر بشواس کرتے ہیں وہ آپ سے ہر ایک ان برکتوں کو پاتے ہیں جو آپ نے ان کے لئے رکھی ہے پربو میں آپ کے لئے پراتنہ کرنا چاہتا ہوں پربو میں پراتنہ کرتا ہوں میرے بھائی میرے بہن میرے بزرگ میرے پچے ان کے لئے پربو میری پراتھنا ہے پربو اپنا انوگر ہے ان کے اوپر لکھیں پربو اس سمیہ میں جب یہ پرستیوں میں سے گزر رہے ہیں پربو کافی سال ہو گئے ہیں پتا ابھی بھی بیماری ابھی بھی دوست آتما ہے ابھی بھی کردہ ابھی بھی لڑائی جھگڑا ابھی بھی جاب نہیں ہے ان کے پاس بجنس ان کا تباہ ہو گیا ہے تو پربو ییشو مسیح کے نام سے اسے فٹ سے کھڑا کرتے ہیں پربو اپنی مہان سامرت کے دوارہ فٹ سے آپ کھڑا کریں پربو اور خداوند ان کی جو جو سمسیہ ہیں پربو ان سب کو آپ دور کرتے پتا اور آپ کا انوگر ہے آپ کے بچوں پر بنا رہے پربو ایسے کام کریں ایسی گوائی بنائیں کہ لوگ دیکھیں اور پربو ییشو کو دھنواد دیں ساری مہمہ سارا جلال ہم سکے دیتے ہیں پربو ییشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین 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 آم